اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو سبسکرائب بٹن دکھ رہا آپ اس کو کلک کیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن دکھائی دے رہا آپ اس کو بھی کلک کیجئے اور انیبل کر دیجئے تاکہ ہم جب بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کی نوٹفکیشن مل سکے مسیح پریوار دیکھنے والے سارے بھائی بہنوں کو جے مسیح کی ہلیلویہ میرا نام پال دیوی میں آسی سوامی سندھ میں پرابیسو مسیح کی ہم سیوا کرتے ہیں تو آج جو پرمیشوار نے یہ اوصر مسیح پریوار میں آ کر آپ کے بیچ میں پرابیسو کی بچن کو بتانے کے لیے جو اوصر دیا ہم پرمیشوار کو دنیوا دیتے ہیں آپ سبھی لگاو دار اس چینل کو دیکھتے ہیں آپ سبھی کو پرمیشوار آسیس کریں میرا نام پال دیوی ہماری سنسطہ کا نام ہے آسی سوامیشن تو ہماری سنسطہ کا اودے سے کلیشیاوں میں جا کرتے لے کے آنا اور جوانوں کی بیچ میں سیوا کرنا ہے تو ہم جھلندر میں رہ کر اس پورے پجاب میں ہم پرابیسو مسیح کی سیوا کرتے ہیں تو میں آج آپ کے سامنے ایک کاس ایک برمک باتوں کو سارے مسیح بھائی بہنوں کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھ پہلے آپ نکالیے پتپتی اس کا بارہ دیا ہے اس کا بچن دو میرے ساتھ سب نکالیے پتپتی بارہ دیا ہے بچن دو میں اس طرح ابراہم کے برمے لکھا ہے اور میں تجھ سے ایک بڑی جاتی بناوں گا اور تجھے آسیس دوں گا اور تیرا نام مہان کروں گا اور تُو آسیس کا مور ہوگا یعنی پرمیشور نے جب آبراہم کو بھلایا کیول آبراہم کو آسیس کرنے کے لیے ہی نہیں اور ساتھ میں ان کے دوارا دوسروں کو بھی آسیس کرنا پرمیشور کی چاہتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آبراہم دوسروں کے لیے آسیس کا کارن بنے آج وہ بہت سارے ماں بھائی مسیحی بھائی بہن یہ چاہتے ہیں وہ سیم میرا پریبار میں اچھا رہنا ایسا چاہتے ہیں پر پرمیشور کی چاہ صرف یہ ہی نہیں ہے پرمیشور چاہتے ہیں ہم مسیحی بھائی بہن ہم دوسروں کے لیے بھی آسیس کا کارن بنے ایک اور وچھر پڑھیں گے پریتوں کے کام دس اس کے 38 پریتوں کے کام آدھیاری دس وچھر 38 میں پرمیشور مرہم کسی ریتی سے ایسو ناسری کو پویتر آتما اور سامرتی سے ابھیشے کیا وہ بلائی کرتا اور سب کو جو شیطان کے ستائے ہوئے تھے اچھا کرتا فرا کیونکہ پرمیشور اس کے ساتھ تھا ادھر ہم دیکھتے ہیں پرمیشور نے اسو مسیح کو پویتر آتما سے بڑا تھا تو پرمیشور سارے جگہ میں لوگوں کو بلائی کرتے ہوئے فرا تو ہم سب ہی پویتر آتما سے بڑے ہیں تو ہمارا بھی کرتب یہ بنتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے آسیس کا کارن بنیں تو میں آپ کو بتاؤں گا دوسروں کے لیے آسیس کا کارن ہونے کی تین باتیں ہم ان باتوں کے دوارہ ہم اس بھارت میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے ہمارے پریواروں کے لیے ہمارے بھائی بندوں کے لیے ہم آسیس کا کارن بن سکتے ہیں پہلا ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا دوسروں کے لئے آسیس کا خارن ہونے کے لئے ہے جے کے لئے کتاب اس کے ادھیائی بائیس بچان تیس نکالے گے ہے جے کے لئے ادھیائی بائیس بچان تیس ہلیلویا میرے ساتھ نکالے گے ہے جے کے لئے بائیس بچان تیس میں نے ان میں ایسے منشیہ ڈھونڈنا چاہا جو باڑے کو صدار ہیں اور دیش کے نمیت ناکے میں میرے سامنے ایسا کڑا ہو کہ مجھے اس کا ناس نہ کرنا پڑے پرندو ایسا کوئی نہیں ملا اس کارن میں نے ان پر اپنا روز بڑکایا اور اپنی جل جلہہت کی آگ سے انہیں بسن کر دیا ہے میں نے ان کی چال انہی کے سر پر روٹا دی ہے پرمیشور یہوہ کی یہی وانی ہے تو پہلا ہے ہمیں کیا کرنا ہے کئی سے ہم دوسروں کے لیے آسیس کا کارن بڑھ سکتا ہے پہلا ہے ہماری پراتھنا کے جھلیے through our prayers ہماری پراتھنا کے دوارہ ہم دوسروں کے لیے آسیس کا کارن بڑھ سکتے ہیں تو اس میں پرمیشور کہتا ہے کہ میرے سامنے آ کر ناکھے میں کھڑے ہو کر مجھ سے پراتھنا کرنے والے ایک آدمی چاہیے ایسے پرمیشور اسے کہتا ہے اسی ادھیائی کو آگے ہم پڑھیں گے اس میں اس طرح لکھا ہے کہ وہاں کے لوگ یعنی اسریت کے روحوم کے جیون میں کس طرح پاپ تھا اور کئی سے وہ لوگ پرمیشور کے بھروت میں جاتے تھے ہم سبھی جانتے ہیں پرمیشور پریمی ہے اور دوسری طرح وہ دھرمی بھی ہے وہ سب سے پیار بھی کرتا ہے ساتھ میں جو پرمیشور کے بھروت پاپ کرتا ہے ان کو پرمیشور سجا بھی دیتا ہے پرمیشور جب وہ اس اسریت لوگ کو دیکھا ان کی جیون میں پرمیشور کے بھروت میں بہت سارے پاپ ہو گیا تب وہ پرمیشور کا گروت ان کے اوپر آیا اور ساتھ میں اس پریمی پرمیشور چھاہ دیتے کوئی اس اسریت کے لوگ کو بچانے والے تو مل جائے تب وہ پرمیشور نے چاہا اس پرمیشور کے پاس آ کر اس اسریت لوگ کے لیے پرمیشور سے متیستہ کی پرارتنا کرنے والے کوئی نہ کوئی ایک جن مل جائے جب ہی میں اس بچان کو دیکھتا ہوں میں بہت آچلی ہوتا ہوں کیونکہ پرمیشور اس میں بہت سارے لوگ کو نئی ٹونڈا پرمیشور کی بچانے لکھا ہے کیول 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 پرمیشور ایک ہی آتمی کو ہو جا ہے میرے بھائیو بہنوں ہم دوسروں کے لیے آسیس کا یہی امکارن بننا ہے ہمارے بوارہ اس دیس کے لوگ آسیسیت ہونا ہے تو پہلے ہمیں ان کے لیے پرمیشور سے پرمیشور سے پرمیشور سے پرارتنا کرنا ہے کسی نے کہا پاپ سے بڑے ہوئے سنسار کی لوگوں کے لیے پرارتنا سے بڑے ہوئے کلیشیا کی جربت ہے پاپ سے برے ہوئے سنسار کی لوگوں کے لیے پراتنا سے برے ہوئے کلیسیا کی ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں چاروں درب کلیسیا میں بھی ہو یا سنسار میں بھی ہو دیس میں بھی ہو اور یہ ایک جگہ میں بہت سارے پرمیشور کی بروت بہت سارے باتوں کو ہم دیکھتے ہیں یعنی ان کو بچانا ہے ان کو پرمیشور کی قروت سے بچانا ہے تو اس کی ایک ہی راستہ ہے وہ ہے پراتنا ہے دوسرا اس کی سمجھ میں ایک اور بچان کو بھی ہم دیکھتے ہیں پہلا تیمتیس دوسرا دیائی اس کا چار سے پانچ تک پہلا تیمتیس کے پتری اس میں پاولوس کہتے ہیں کہ پہلے میں آپ سب سے یہ آگرہ کرتا ہوں راجاؤں کے لیے سارے ادھکار رکھنے والے لوہوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے پراتنا کرنا ہے اور تیسرا آپ بلاب کیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے دوسرا دیائی بچان 18 سے لے کر 19 تک وہاں ایرینیا نبی کس طرح وہ کہتا ہے ان سے پرمیشور ان کے دوارے باتے کہتا ہے کہ ان کو اپنے بچوں کو جو سڑک پہ مر رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے پرمیشور کے اور اپنے ہاتھ کو فیلائی میرے بائیوں بہنوں ہم جانتے ہیں ہمارے پریوار میں ہمارے گلیشیاں میں کتنے جوان پرمیشور سے دور ہیں کتنے لوہوں کی جیون پرمیشور سے دور ہیں ان کو کون بچائے گا کھیول کھیول ہماری پراتنا ان کو ان کی جیون کو بچا سکتا ہے آپ شاید جانتے ہوگے جان بیشلی کے بارے میں جو امریکہ دیش میں ان دنوں میں ایک بہت بڑا پرچھا رکھتے ان کے بارے میں اسے بتائی جاتا ہے جب وہ بچے تھے ان کے گھر میں کل سات لوگ تھے ان کی ممی ہارے دن رات میں ان ارے کی بچوں پر صرف کے اوپر ہاتھ رکھ کر آسو بہا بہا کر پراتنا کرتی تھی ان کی پراتنا کے کارن ان کے ساتوں بچوں نے پرگو کے لیے پڑا سیور بنے جان بیشلی کے دوارہ تو بہت بڑا جھاکریتی ہو آیا ہے میرے بائیوں بہنوں یہی آپ آپ کے پریوار کے لیے آپ کی بچوں کے لیے آپ کے دیش کے لیے آپ کی کلیشیا کے لیے آسیس کا کارن بننا چاہتے ہیں پہلا ہے ان سب کے لیے ہمیں پراتنا کرنا ہے اور دوسرا ہے اور ہم کیسے دوسروں کے لیے آسیس کا کارن بن سکتے ہیں آپ میرے ساتھ نکالیے دوسرا راجہوں کے کتاب دوسرا راجہوں کے کتاب اس کا ادھیعہ 5 ایک سے لے کر چار تک دوسرا راجہوں کے کتاب اس کا عدیہ پانچ ایک سے لے کر چار تک یہاں ہم یعنی ایک لڑکی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں چو لڑکی کو اسریل دیش سے آرام کے راجہ نے اپنے پاس بندگرہ میں لے کے آیا ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں ایک سینہ پتی تھا اس کا نام نامہ تھا جو وہ کوڑی کے بیماری سے وہ پھیڑی تھا وہاں کیا ہوا اس لڑکی کو جب ان کی سوامی کوڑی کے بیماری سے پھیڑی تھے ترند اس لڑکی نے اس سوامی کے جو ان کی پتنی ہے نامان کی پتنی ہے ان کے پاس جا کے کہنے لگی یہ ہمارا دیس میں ہمارے بہوشہ وقتہ کے پاس جائے گی تو جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہم آگے یہ آپ جب سمیہ ملے گا اس کو پڑھ کر دیکھئے گا نامان اس لڑکی کی باتوں کو سن کر ایلیسہ نبی کے پاس جاتا ہے جیسا ایلیسہ نبی کہتے ویسے وہ پانی میں ڈکی لگانے کے بعد وہ پوری طرح ڈروگ سے وہ ٹیک ہو جاتے ہیں میرے بائیوں بہنوں ہمارے چاروں طرح بہو سارے لوگ ہیں یہ دی ان کے لئے معاشیس کا کارن بننا ہے دوسرا ہمارا کام ہے ہم پروی اسو مسیح کے بارے میں ان کو بتانا ہے کئی بار ہم سرم کے کارن ہمارے بسکتہ کے کارن ہم اسو مسیح کے بارے میں دوسروں کو ہم نہیں بتاتے ہیں پر ہم یہاں دیکھتے ہیں اس لڑکی نے کوئی شرم نہیں کھایا کچھ نہیں سوچا ہے جو ان کو مال ہوں تھی وہ چوٹے سی باتوں کو اپنے سواہن کو انہوں نے بتا دیا ترم انہوں نے اس کا انسار کرنے سے ان کا جیون بدل گیا ہے سارا آپ سوچ کر دیکھئے جب آپ بس میں جاتے ہیں آپ سکول میں کام کرتے ہیں فیکٹری میں کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ اتنے لوگ دکھ میں ہیں پریشانی میں ہیں کیا آپ کو ہیسو مسیح کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں میرے بار میں بھی ہندو بریوار سکتا ہوں ہیسو مسیح کو گرہن کرتا ہوں گرہن کیا ہوں جب نائنٹی نائنٹی سیول میں میں چھلے میں چھپٹ نام کے ریڈر سٹیشن میں میں سوسک کرنے کے جارہا تھا اس سمیں ایک چوٹے سے رڑکا ان کا نام سریز انہوں نے میرے پاس آ کر ہیسو مسیح کے بارے میں بتایا ہے یعنی غصہ میں انہوں نے میرے ایسو مسیح کے بارے میں نہیں بتایا ہوتا تو آج انہیں مسیح میں نہیں ہوتا ہے میرے بائیوں اگر آپ دوسروں کے لئے آسیس کا کارن بننا ہے تو ایسو مسیح کے بارے میں بتائیے اور پربی ایسو مسیح نے بھی یہ بولا ہے جو منصور کے سامنے میرے بارے میں بولنے کے لئے انکار کرے گا ان کو جب میں باغلوں میں آؤں گا ان کو بھی پتا کے سامنے ان کے نام کو لینے کے لئے میں بھی سرمیدہ ہوں گا تو بریوں پریاس کے لیے کہیں بھی آپ رہتے ہیں اسو مسیح کے بارے میں بتائی اور چوبیس بارہ کیارہ سے بارہ میں لکھا ہے یہ دی آپ کسی کو بچا سکیں گے تو بچا ہو یہ دی آپ کے پاس سمجھ ہے آپ کر سکیں گے آپ کے ساتھیں تو ضرور بتائی یہ دی آج ہم کو سو سمانچہ نہیں بولیں گے جو ہمارے ساتھ ہیں جب وہ مر کر یہ دی نرک چلے جائیں گے اس نیای کے دن میں وہ پرمیشور کے سامنے کھڑے ہوکے بولیں گے میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا میں نے ان کے ساتھ کیاتھ رہ کیا تھا انہوں نے میرے لئے اسو مسیح کے بارے میں نہیں بتایا ہے میرے پریوں پرمیشور چاہتا ہے ہم دوسروں کے لیے آسیس کا کارن بنیں اور تیس رہ ہے ہم کئی سے دوسروں کے لیے آسیس کا کارن بن سکتے ہیں میرے ساتھ نکالیے مطی رچ سو سمجھار پانچ کا سولہ پہلے میں نے بتایا کس طرح ہم دوسروں کے آسیس کا کارن بن سکتے ہیں پہلا ہے ہمارے پراتنہ کی جریعے دوسرا ہے ہم دوسروں کو عیسو مسیح کو یا سو سمجھار کو سنانے کے دوارہ اور تیس رہ ہے پانچ کا سولہ مطی رچ سو سمجھار میرے ساتھ نکالیے اس کا پانچ کا سولہ مطی رچ سو سمجھار پانچویں ادیائے اس کا بچن سولہ اس میں اس طرح لکھا ہے اسی پرکار تمہارا وجی آلہ منسیوں کے سامنے چھمکے کیوے تمہارے بلے کاموں کو دیکھ کر تمہارے پتا کی جو سورک میں ہے بڑائی کھرے تیس رہ ہے ہمارے بلے کام کے دوارہ through our good deeds جو ہم دوسروں کے سامنے بلا کام کریں گے اس کے دوارہ ہم دوسروں کے لیے آسیز کا کارن بن سکتے ہیں آپ شاید سنے یعنی دیکھیں ہوں گے بہت سارے سنڈے کرسکین ہوتے ہیں پر منڈے کرسکین بہت کم ہوتے ہیں ہم رویوار چرچ میں تو اچھے مسیحی بن جاتے ہیں پر جب ہم سماج میں جاتے ہیں تو ان کے بیچ میں ہم عیسو مسیح کی پریم کو عیسو مسیح کی گنوں کو ہم دکھانے پاتے ہیں تو عیسو میں بہت سارے لوگ تو کرکا کر پر اچھے مسیح سے دور ہو جاتے ہیں مہاتمہ جی کے ورے میں اسے بتاتے ہیں وہ چاہ دیتے عیسو مسیح کو میں گرہن کرو پر انہوں نے کہا جب میں ایک سچے مسیح کو میں دیکھو تو میں عیسو مسیح کو میں گرہن کرو میرے بائیوں بہنوں ہمارا جیمن دوسروں کے لیے آسیز کا کارن بننا ہے تو جو ہم عیسو مسیح کو مانتے ہیں ہمارے دوارا پر ایسو مسیح کا پریب پر ایسو مسیح کا ننو ہمارے دوارا دیکھنا جلوری ہے ہم مطیع پردیش میں جب سیوہ کرتے تھے وہاں ایک نرس تھی ان کا نام سوپنا ہے تو وہ جہن پریوار سے پر ایسو مسیح کو گرہن کیا پر انہوں نے اس گھاو میں جب انہوں نے آسکتال میں نرس کے رکھ میں رہتی تھی انہوں نے لوہوں کے بیچ میں اتنی اچھا سیوہ کیا ہے یعنی لوگ ایسو مسیح بولنے سے اس دیدی کا نام لیتے تھے تو میرے بھائیوں بہنوں آپ کہیں بھی کچھ بھی کام کرتے ہو اس جگہ میں ہمارے دوارا آپ کے دوارا اس ایسو مسیح گروہ کو پرگٹ کریے پریم کو پرگٹ کریے تو لوگ جانے لے گے ہم جس گروہ کو مانتے ہیں جس پرابو کو مانتے ہیں وہ کتنے اچھے پرمیشور ہیں میرے بریوں جس طرح آبراہم سے پرمیشور نے کہا اسی طرح ہم سے بھی کہتے ہیں اور چھاتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لئے آسیس کا قارن بنیں یعنی ہم دوسروں کے لئے آسیس کا قارن بننا ہے تو ہم پہلا ہم اون کے لئے ہمارا پتہ پرمیشور سے پڑھنا کرنا ہے دوسرا ہے ہم جب ان کے بیچ میں رہتے ہیں ہم اس عیسو مسیح کے بارے میں ان کو بتانا ہے اور دوسرا ہے ہمارے جیون کے دوارہ عیسو مسیح کی گنوں کو امپرگر کرنا ہے پرمیشور آپ سب کو آسیس کریں آئیے قارن بن کریں جیدی پرمیشور جتنے بھائیوں بہنیں آج آپ کی بچن کو سنیں ہیں پیتا ان سب کے لئے آپ سے امپراتنا کرتے ہیں جس طرح آپ نے آبراہم کو آسیس کا مون بنایا قارن بنایا ویسے ہم سوی سے بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لئے آسیس کا قارن بنے جتنے بھائی بہن مچن سن رہے ہیں سنے ہیں ان سب کو آسیس کر یہ سوی اپنے پراتنا کے دوارہ آپ عیسو سماچار کو دوسروں کو سنانے کے دوارہ اپنے بلے کام کے دوارہ دوسروں کے لئے دے سواسیوں کے لئے آسیس کا قارن بنے پتہ پرمیسو مسیح کے نام سے اس پراتنا کو مانتے ہیں پتہ آمین جو آپ نے دیکھا ہے حرمیشور آپ سب کو آسیس کریں جائے مسیح موسیقی موسیقی